سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس محمد نوید ابھی ہم بات کریں گے 2020 بورس انتحان کا نیا شدول جاری کر دیا گیا ہے انتحان لینے کا نیا پلان جاری کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے ناظرین آپ جو ہمارا جو چینل ہے درزوم کیوکر چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ انتحانات جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پلان اے بی سی کے بارے میں ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے پھر گورنمنٹ نے جو ہے یہ کہا ہے توام جس نے جو ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں ان تو گورنمنٹ نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پلان اے پلان بی اور پلان سی جو ہے وہ دے ہیں یہ تو آپ سے بات ہو چکی ہے اس سے پہلے ہی کہ جو ہے وہ انتحانات جو ہے وہ جون سے پہلے کوئی بھی انتحانات نہیں ہوں گے تو ابھی ہم بات کریں گے کہ پلان اے پلان بی اور پلان سی جو ہے وہ کون سے پوسیبل جو پلان ہیں جو کہ جو ہے وہ جب میں بھی ایڈوکیشنل بورد ہیں تعلیمی بورد ہے پاکستان کے وہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ پلان اے پلان بی اور پلان سی جو ہے وہ کون سو سکتا ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے پلان اے کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ سپریل کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کنڈکٹنگ ایجام آف ہائر سکینڈری سکول اور نائنٹھ بیسڈ آن دا ابجیکٹیو پیپر چونکہ وہ ٹین کلاس کے پیپر ہو چکے ہیں تو جو ہے وہ ایڈکیشن بور جو ہے اب یہ پلان اے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ جو ہائر سکینڈریز کے ایجام ہے مطلب جو ہے ایک ایسی کے ایجام ہے وہ والے پیپر لیے جائیں اور نائنٹھ کلاس کے جو دو پیپر ہو گئے ان کے علاوہ باقی پیپر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کس بیس کے لیے لیے جائیں وہ جو ہے وہ ایم سی کیوز کی بیس ایم سی کیوز only and no short or long question جی تو ڈی سوڈنٹ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پلان ایک اوڈاپس کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایڈوانٹیج کیا ہوگا تو پلان ایک اوڈوانٹیج کرنے جو ہے وہ ایڈاپس چلنے کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ بہت کو یہ جائے گا کہ اس میں جو ہے او ایم آر کے تہہت بھی جو ہے وہ پیپر چیک کیا جا سکتے ہیں یعنی کہ اپتیکل مارک ریکومنیشن سسٹم جو ہم جو ہے وہ سکیننگ کہتے ہیں ایم سی کیوز کو سکیننگ بیس پہ جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے بہت جلدی جو ہے وہ آپ کا ریٹ بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں پہلا فائدہ تو یہ ہے اس کے بعد دوسرہ ڈوانٹیج جس میں گیا ہے مل سیوٹ ٹائم اینڈ ایفرٹ اس میں جو ہے وہ ٹائم بھی بچے گا اور جو ہے وہ ایفرٹ بھی لیس کنزیوم ہوگی اور چیز کی بات اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی جو پیپر چیکنی کرنے پڑیں گے ٹیچرز کو انگیج نہیں کرنا پڑے گا جی تو اب بات کر لیتے ہیں ہم پلین بی کی جو کہ جو ہے وہ ایڈسٹی بورٹ ہے وہ گومنٹ کو دے سکتے ہیں پارٹ سیکنڈ کا جو اگزیم تھا وہ کنڈک کیے بغیر جو ہے یہ آپشن مجھول ہے کہ پارٹ فرس کی بیش پر ان کو کیا کر دے جائیں ان کو لے وہ مارس آوارڈ کر دیے جائیں تو اس لیے سے جو ہے وہ پلین بی کے ذریعے سے جو ہے وہ پچھلی جو کلاس ہے اس کی بیش پر جو ہے وہ بچوں کو جائے نمبر دے کے جو پر بورٹ کیا جا سکتا ہے پلین بی کا ڈوانٹی دیکھتے نازل کیا سکتا ہے پلین بی میں جو ہے وہ بورڈ کو جو ہے وہ ان کا بڑن کم ہو جائے گا کہ وہ ہائے سکینڈری سکول کے جو پارٹ ٹو کے ایزم ہیں وہ ان کو نہیں لینے پڑے گے کیونکہ جو ہے وہ پارٹ ٹو وہ جو ہے وہ پارٹ فرس کی بیش پر ہی اسی کی جو پر سنٹیج ہے اسی بیش پر ان کو جو ہے وہ پر بورٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ پلین بھی ہے جس کو جو ہے وہ پڑاپٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی پلین سی کی کنڈل تو ان لی ثوری پیپر آف دہ ہائے سکینڈری سکول کلاسز کہ جو ہائے سکینڈری سکول کلاسز ہیں ان کے جو ہے وہ یعنی کہہ سی جو ہے ان کے جو صرف ثوری کے جو ہے وہ پیپر لے لیے جائیں پارٹ فرس ٹو دونوں کے پارٹ فرسٹ کے جو پیپر رہتے ہیں وہ لے لیے جائیں نو پریکٹیکل ایکزام اور ٹینڈھ کلاس کے پریکٹیکل بھی نہیں لیے جائیں تو پھر اس کے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس میں ہم دیکھیں کہ marks for the practical can be awarded proportionate to the theory marks in the relevant subject تو اس میں جو practical کے marks ہیں پھر چونکہ practical نہیں لیے جائیں گے تو practical کے بغیر صرف theory لیے جائیں گے تو theory کی بیس پہ ہی جو ہے وہ ان کو practical کے جو ہے وہ marks جو ہے وہ لے دیے جائیں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ plan c کا جو ہے وہ کیا advantage ہو سکتا ہے جو ہے وہ educational boards کو تو plan c کی وجہ سے جو ہے دیکھیں ان کو جو ہے وہ practical نہیں لینے پڑیں گے اور ان کا جو ہے کہہ لیں کہ جو ہے وہ ایک time جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بچ سکتا ہے تو part c کو جو ہے اگر plan c کو اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ conducting only the theory paper صرف جو ہے وہ theory کے paper جو ہے fse کے part first اور second دونوں کے لے لیے جائیں اور جو high secondary school classes ہیں ان کے جو ہے part first یعنی کہ nine class کے جو ہے وہ paper لے لیے جائیں اور tenth کی practical نہیں لیے جائیں تو اس میں total جو ہے یعنی کہ تینوں classes کی جو ہے وہ theory کے جو ہے paper لے لیے جائیں گے اور practical نہیں لیے جائیں گے اور practical کے پھر number کیسے دیے جائیں گے student کو practical کے number جو ہے وہ ان کی theory کی base پہ ہی دیے جائیں گے تو جس سے جو ہے board کا جو ہے بہت زیادہ time جو ہے وہ بچ سکتا ہے studio student تو اس کے علاوہ جو ہے مزید جو ہے وہ update جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ دیتے رہے گے بھی ان تینوں میں سے جو ہے وہ کون سا plan جو ہے وہ select ہو سکتا ہے اور کون سا plan جو وہ select ہونے جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد بتائیں گے تو اس لئے آپ جو ہے ہمارا چینل اس کو subscribe کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیسی کے اور ایمیسی کے exam کے بارے بھی انشاءاللہ بہت جلد جائے ہیں جو بنایا جائے گی thank you